بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دلچسپ اور معلوماتی چینل میں کش آمیدی چلیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کوڑ ڈرنگ اپنی عادت نہ بنائیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ کھانے کے بعد کوئی میٹھی چیز کھایا کرتے تھے آپ لوگ کو کوئی خاص احتمام نہ کریں میٹھی ڈیش کا ٹائم نہیں ہے آپ گھر سے باہر ہیں یا گھر میں ہیں تو تھوڑا سا گھر کھانے کے بعد اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں اپنی زندگی پیسے دے کر تباکہ ڈالیں یہ ایک ایسا زہر ہے جو میدے کے کانٹنے برباد کر دیتا ہے میدہ بیکار ہڈیاں بربری کر دیتا ہے پٹھے کمزل کرتا ہے گھردے کا ناکارہ کا ڈلتا ہے رات کا خانہ سونے سے کم از کم تین گھنٹے پہلے کھایا جائے کھانا کھانے کے فوراں بعد ہم بستری نہ کی جائے رات کے کھانے کے بعد کم از کم آدھا گھنٹے کی چہل قدمی کریں اس میں بہتر زیادہ سفید گھڑ نہ لیا جائے کیونکہ اس کے اندر کیمیکل ہوتا ہے اچھا گھڑ وہی ہوتا ہے جو تھوڑا گہرے گرنگ کا ہو اکثر لوگ پھکی کھانے کے بعد شوقین ہو جاتے ہیں اور بلا ضرورت ہر وقت پھکی کھانا بھی کھوڑ رنگ کی طرح میدے کو نقصان دیتا ہے پیارے دوستو اگر چینل پر ڈیم ایمانت چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں شکریہ زندہ رہنے کے لئے کھائیں نہ کے کھانے کے لئے زندہ رہیں پیٹ زیادہ نہ بھریں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا کے سب سے بڑی حکمت ہے کہ پیٹ کے چار حصے ہیں ایک حصہ پانی کے لئے دو حصہ کھانے کے لئے اور ایک حصہ ہوا کے لئے شڑا جائے جو کوئی بھی اس پر عمل کرے گا کبھی بیمار نہیں ہوگا بے شک ہم کیا کرتے ہیں کوئی شادی کا فنکشن ہو تو ایک دن پہلے ہی کھانے کا فاکہ کر لیتے ہیں اور فارمی چکن یا مٹن گلے تک پیر میں بھار لیتے ہیں اور اوپر سے کوئر ڈرنگ پی لیتے ہیں اور گھر آ کر تبید خراب ہو جاتی ہے کھانا زیکر لے کر کھائیں خوب چبا چبا کر کھائیں موں کا لہاب لہاب اور ایک بہترین دوائی ہے جو ساتھ ساتھ گزہ میں شامل ہوتی ہی رہتی ہے اور کھانا حضم ہو جاتا ہے سنت کے مطابق کھائیں زیادہ مارڈرن مرک بنیں چمچ کانٹا اپنی ایک زندگی سے نکال دیں اور سب سے بہتر دوائی کھانے کے بعد پانی نہ پینا اور ہاتھ انگلی چاٹنا ہے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کو میڈیکل سائنس نے بھی تسلیم کیا کہ ہمارے ہاتھ کی انگلی کے پوروں میں ایک ایسا مادہ ہوتا ہے جو حازمے کے فعل کو ٹھیک رکھتا ہے اور گزہ جسم کا حصہ بنتی ہے اگر کوئی آتھ کے انگلیاں چاٹنے کے عمل پر تنقید کرتا ہے تو یوں سبجھے وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے توہین کا مرتقب ہو رہا ہے بہت سے لوگوں نے اگلیا چاٹنے کے عمل پر لطائف بنا رکھے ہیں اللہ سے ڈریں کہیں اسی پر آپ کی پکڑ نہ ہو جائے اگلیا چاٹنے کو اپنا معمول بنائیں اور گزہ بھی آزم کریں اور سواب بھی لیں پجابی میں کہتے ہیں نالے چبریاں نالے دو دو زندگی کو پہتر طور پر گزارنا چاہتے ہو تو اپنی خوراک اور خانے کا انداز سنت کے مطابق کر لیں اللہ آپ کو ہستا مسکراتا رکھے آمین پیارے دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسٹریٹ کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں آپ سب کا دل سے شکریہ جزاک اللہ